معاویہ بن نبی صفیان نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جو کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو صلح حسن ہوئے جس کا ہمارے ہاں بہت یہ لوگ نام لیتے ہیں صلح حسن بخاری میں ہے کہ تو عظیم کرو ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک معاہدہ تھے اس معاہدے کے بعد حضرت امام حسن جو ہے وہ خلافت کے منصب سے دست پردار ہو گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام امت مسلمہ کے بادشاہ بن گئے اور یہ بادشاہت یہ خلافت صرف عرب تک محدود نہیں تھی بلکہ نورت ایفریقہ بھی اس میں شامل تھا اور آہستہ آہستہ دیگر علاقے بھی شامل ہوتے گئے بہرحال بات کرتے ہیں آج ہم صلح کے معاہدے کی شرائط کیونکہ اس کو لے کر آج کل کیا پچھلے کئی مہینوں سالوں سے اچھالا جاتا اصل میں جو اس معاہدے کی شرائط تھوں وہ صرف تین اور وہ کیا تھی کہ بروقت امیر معاویہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں لیکن ان کے انتقال کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بڑی ہی جنوین یہ شرط تھے اور اس پر دونوں فریق کی طرف سے اتفاق تھا کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں ہمدرسک کا ایکسپیرینس تھا وہاں حضرت حفر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لیڈرشپ کا ایکسپیرینس تھا ایک ایسا آدمی جسے لیڈرشپ کا ایکسپیرینس ہو وہ زیادہ موضوع ہے ایک لیڈرشپ پزیشن کے لیے بجائے اس کے جسے ایکسپیرینس نہ ہو دوسری شرط مدینہ شریف اور حجاز اور عراق وغیرہ کے لوگوں سے حضرت علی کررب اللہ واجہو کے زمانے کے متعلق کوئی مواقضہ اور مطالبانے کیا جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو کچھ ہوا بستیت سے وہ ہو گیا ہو گیا اس پر آپ کوئی سوال نہیں ٹھیک ہے بڑی زبردست بات ہے کہ مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے بہترین شرط اچھا پھر حضرت امام حسن کے ذمہ جو ہے ان سب کی ادائی کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کرنی ہوگی تو امام حسن رضی اللہ عنہ کے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے اخراجات کی ضرورت تھی جو منصف خلافت سے وہ پورے ہو رہے تھے اب ان کے پورا کرنے کے لیے کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان سب کی ادائی کی کرنی ہے بہت ہی زبردست تمام شرطوں کو حضرت معاویہ نے قبول کیا تو اب دونوں میں صلاح ہوگی اور وہ حدیث پوری ہوگئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعت میں صلاح کرائے گا اتنی خوبصورت اور جامع بات کہ دونوں طرف مسلمان ہوں گے دونوں طرف مسلمانوں کی جماعتیں ہوں گی اور صلاح کرانے والا میرا بیٹا ہو حضرت حسن کی شان بھی بیان فرما دی اور دونوں جماعتوں کو مسلمان بھی حضور نے فرما دیا تو حضرت امام حسن نے اس صلاح کے بعد تخت خلافت حضرت معاویہ کے لئے خالی کر دیا اور درد دست برداری کا یہ واقعہ جو ہے یہ ربی الاول ہی کے مہینے میں پیشا اسی مہینے میں جس میں ہم آج بیٹھے ہیں ربی الاول کا مہینہ تھا لیکن سن فورٹی ون ہجری اس کی تفصیلات تاریخ الخلفاء میں موجود ہیں اچھا خلافت سے دست بردار ہونے کے بعد بہت سے حضرت امام حسن کے جو ساتھی تھے ان میں کچھ ناراضگی کا انصر بھی پائے جاتا تھا ان میں سے بعض لوگ جو ہے وہ اس لیول پر بھی پہنچ گئے کہ انہوں نے امام حسن کے لئے کچھ ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کیے کہ آپ کو عار المسلمین کہہ کر پکارنے لے اور آگے بھی امام حسن ہیں بڑے زبردست آپ نے ان لوگوں کو جواب دیا آپ نے ان کو جواب دیا اچھا اب امر خلافت حضرت معاویہ کو سپورت کرنے کے بعد کوفے سے مدینہ حضرت امام حسن تشریف لے گئے رضی اللہ عنہ اور وہیں قیام بذیر رہے اور اس زمن میں بہت ساری روایات آتی ہیں تاریخ الخلفاء میں بڑی تفصیل سے باتیں موجود ہیں یاد رکھیں کہ ہم یہاں پر اختصار سے بات کر رہے ہیں جبیر ابن نفیر کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے حضرت امام حسن سے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پھر خلافت کے لیے خواستگار ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت عربوں کے سر میرے ہاتھوں میں تھے یعنی اپنی جانے قربان کرنے کے لیے وہ مجھ سے بیعت کر چکے تھے اس زمانے میں ہم جس سے چاہتے ان کو لڑا دیتے لیکن میں اس وقت محض اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے خلافت سے دردار ہو گیا اور امت محمدیہ کا خون بہنیں نہیں دیا تو جس خلافت سے میں صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے دست بردار ہو گیا اب لوگوں کی خوشی کے لیے سے دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا سبحان اللہ اب یہاں پر سوال جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خلافت کی یہ جو معاملہ تھا اس میں جو شرائط تیہ کی تھی حضرت حسن سے شرائط سلح ان کو ان سے انحراف کیا ان سے پیچھے ہٹ گئے اب میں آپ کے سامنے وہ شرائط بھی رکھنا چاہتا ہوں جو شرائط اروجنل ڈاکیمنٹ میں نہیں ہیں شیعہ رابزیوں اور سنیوں کے لبادے میں چھپے رابزیوں نے یہ اترازات اٹھائیں کہ حضرت معاویہ نے یزید کو جو ولی اہد بنایا اس معاہدے کی مخالفت کی جو ان کے اور امام حسن کے درمیان ہوا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی ایک شق یہ بھی تھی کہ حضرت امیر معاویہ اپنے بعد کسی کو خلافت نہیں سوپیں گے بلکہ امت مسلمہ کی طرف یہ معاملہ پھیر دیں گے اس بات سے قطع نظر کہ کیا حضرت معاویہ حضرت حسن جیسی شخصیت کے ساتھ سرعام ہونے والے معاہدے کی خلاف فرزری کر سکتے ہیں یونہوں نے رومیوں کے ساتھ این جہاد کے موقع پر حضرت عمر بن عبسہ کی زبانی ایک معاہدے کی یاد دہانی پر نہ صرف جنگ روک دی بلکہ مفتوحہ علاقہ بھی دشمن کے حوالے کر دیا یعنی وہ کیریکٹر ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہ صرف ایک زبانی معاہدے کی پاس رکھتے ہوئے آپ نے جنگ بھی روک دی اور جو فتح کیا تھا علاقہ وہ بھی باپ اور اس بات سے بھی قطع نظر کہ اس وقت کی غالب اکثریت جب حضرت معاویہ کے اس فیصلے سے متفق ہو گئی تو امت کی اکثریت کا اس رائے میں شامل ہونا خلافت کے معاملے کو امت کی طرف پھیرنا نہیں کھیلائے گا اور اس بات سے بھی قطع نظر کہ جن چار بنیادی صحابہ نے اس فیصلے پر اپنی اختلافی رائے دی انہوں نے کسی بھی موقع پر حتیٰ کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی یہ اتراز نہیں اٹھایا کہ یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یزید کو ولی اہد نامزد کر رہے ہیں کہیں یہ آپ کو سٹیٹمنٹ کسی سے نہیں ملے گی ان صحابہ سے بھی نہیں ملے گی جنہوں نے اختلاف کیا کہ یزید کو ولی اہد نہیں بنایا جائے گا ان سب باتوں سے قطع نظر معاہدے کی جس شک کو موترز اتراز کرنے والے اتراز کی بنیاد بناتے ہیں یہ شک تاریخ کی بنیادی کتابوں میں تو ہے ہی نہیں بلکہ اس میں معاہدے کی دیگر شکوں کا تذکرہ ہے اچھا آپ مسعودی کو اٹھا لیں جو شیعہ ہے ان کی جو کتاب ہے مروج الزہب امام تبری کی تاریخ تبری اٹھا لے ابن کثیر کی البدایہ اٹھا لے ابن اثیر کی القامل اٹھا لے ابن خلدون کی تاریخ ابن خلدون اٹھا لے یا ابن جوزی کی المنتظم اٹھا لے ان میں سے کسی میں بھی آپ کو یہ شک نہیں ملے گی یہ شک کو بنیاد بنا کر یہ اتراز کرتے تو پھر یہ شک آئی کہاں سے یہ شک بلازری کی انصاب الاشراف میں موجود ہے لیکن اس کی سند ہی کوئی نہیں ہے اور پھر وہاں سے السوائق کے مصنف نے اٹھائی ہے اچھا اس شک کو اس کلاؤس کو کچھ مطرزین نے متواتر بھی کہا ہے جبکہ اس کی ایک بھی سند صحیح نہیں ہے اچھا آخری بات جس پر اختتام کرتے ہیں کہ قدیم شیع مورق الدنوری کی کتاب الاخبار و اطوال میں یہ شرائط کچھ اس طرح کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حسنین کریمین کے ساتھ جو شرائط تیکی تھی ان میں کوئی کمی نہیں اسити ان Headéliorار ہے السلام علیکم رحمت اللہ ڈғر aperture دونکھتے لکھتے ت Hend 그러니까 اس آب ساتھ باتر ، کلی ساتھ قادری لکھتے لکھتے لکھtے تش撤 ڈے discussions کلی ساتھ قادری طلب 报 حسنًا موسیقی